اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو قتل کرنے کا جو حکم دیا تو اس میں ایک بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ یہ سزا تھی ان کے ارتداد کی یعنی وہ پہلے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لات چکے تھے اللہ تبارک و تعالی کی توحید کے قائل بھی ہو چکے تھے لیکن انہوں نے اب اس بچڑے کو اپنا معبود بنا کر اس کی پرستش کر کے اس کی عبادت کر کے اپنے آپ کو ایمان سے خارج کر لیا نتیجہ یہ کہ وہ کافر ہو گئے اور کوئی مسلمان جب کفر اختیار کرے تو اس کو ارتداد کہتے ہیں یعنی اس کا مرتد ہو جانا تو یہ لوگ مرتد ہو گئے تھے اور مرتد ہونے کی پاداش میں ان کو یہ حکم دیا گیا کہ یہ ایک دوسرے کو قتل کریں یعنی جو مرتد نہیں ہوئے تھے وہ مرتد ہونے والوں کو قتل کریں تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شریعت میں بھی مرتد ہونے والے کی سزا قتل ہوتی تھی دوسری بات یہ کہ اس قتل کرنے کے بعد قتل کا حکم دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایک جملہ اشارت فرمایا کہ ذالکم خیر لکم اندباریکم یعنی یہ عمل کہ تم مرتد ہونے والوں کو قتل کرو یہ تمہارے لئے بہتر ہے تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے پائدہ کرنے والے کے نظر میں یہ بہتر عمل ہے اسے فائدہ ہوگا یہ مسئلت والا ہے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ بظاہر تو کسی انسان کو قتل کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی اس کی جان لینا کوئی اچھا کام نہیں ہوتا لیکن بعض مرتبہ اس شخص کا وجود دوسرے لوگوں کے لئے ایک فساد کا موجب ہو جاتا ہے اور اس فساد کے وجہ سے دوسرے لوگوں کو اس کے شر سے بچانے کے لئے بہتر یہی ہوتا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے جیسے کہ کوئی شخص دوسرے کا قاتل ہو اب اگر اس کو قتل نہ کیا جائے اور وہ دندراتا پھرے تو لوگوں کو اس بات کی ترغیب ہوگی کہ وہ وہ بھی دوسرے لوگوں کو قتل کیا کریں نہ حق قتل کیا کریں تو اللہ تعالی نے اس موقع پر قصاص کیا کام دیئے ہیں جو انشاءاللہ سورہ بقرہ میں آگے آئیں گے اور اسی طرح اگر کوئی شخص دھنلنے سے ڈاکے ڈالتا پھرتا ہے لوگوں کے جانوال اور آبرو پر حملہ آور ہوتا ہے تو اس کو بھی بعض اوقات قتل کرنے کی اجازت ہو جاتی ہے اور اسی طرح اگر کوئی شخص شرک اور کفر کو اختیار کر کے مرتد ہو جاتا ہے تو اس کے بارے میں بھی چاہے دیکھنے والوں کو کتنا برا لگے لیکن باری تعالی فرماتا ہے کہ یہی بہتر ہے تمہارے پروردگار کے نزدی کیونکہ اگر یہ نہ ہو تو وہ دوسرے لوگوں کے لئے سامان عبرت نہیں بنے گا اور آئندہ پھر وہ کفر اور سزاد میں مبسلہ ہوگے پھر اگر کفر اور سزاد کی حالت میں ہی ان کا انتقال ہو تو ان کے لئے ابتی جہنم ہے لیکن اگر دنیا میں وہ سزا پا کر توبہ کر لیں تو پھر کم اتکم ابتی جہنم سے نجات پا جائیں گے سزالکم خیر لکم اندبارئکم فتاب علیکم چنانچہ اللہ سبارک و سالان تمہاری توبہ قبول کر لی انہو ہوت تواب الرحیم یقینا وہ بہت توابہ قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے یہاں سمجھ لیجئے کہ توابہ یا توب کے لفظی معنی عربی زبان میں آتے ہیں کسی کی طرف رجوع کرنا لوٹنا اب جو شخص کے اپنے کسی گناہ سے توبہ کرتا ہے تو گویا وہ اپنے گناہ سے لوٹتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اس واسطے اس کو بھی تابہ سے تعبیر کرتے ہیں اور چونکہ اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ جب توبہ قبول فرماتے ہیں تو پھر بندے کے اوپر رحمت کے ساتھ توجہ فرماتے ہیں رحمت کے ساتھ لوٹتے ہیں اس لئے بعض وقات یہی لفظ اللہ تعالیٰ کے بھی سوار فتابو فتاب اللہ انہوں نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ کا توبہ قبول فرمالی پہلا تعالیٰ یہاں پر توبہ قبول کرنے کی معنی میں ہے فتاب budget یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی اور اس میں طواب اللہ تعالیٰ کی صفت کے طور پر استعمال ہوا ہے یعنی بہت توبہ قبول کرنے والا تو اللہ تعالیٰ بے شک بہت توبہ قبول کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے آگے پھر ایک اور واقعہ کا ذکر قرآن کریم نے فرمایا وہ واقعہ یہ تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر کوہتور سے بنی اسرائیل کے پاس آئے اور ان کو بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے اور تمہاری ہدایت کے لئے نازل کی گئی ہے اور تمہیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے پابند بنایا گیا ہے کہ تم اس کتاب کے احکام پر عمل کرو یعنی جو اس میں کام کرنے کے لئے کہا گیا ہے وہ کرو اور جس کام سے رکا گیا ہے اس سے بعد رہو گوہ پوری زندگی کا تمہارے یہ ایک لائے عمل ہے جو اس کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے تو بنی اسرائیل نے اپنی فطری قسم کی سرکشی کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ ہمیں کیسے یقین آئے کہ یہ واقعی یہ کتاب وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے یعنی اللہ کے بندے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بے شمار موجزات دیکھ چکے تھے کھلی آنکھوں دیکھ چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کو نواز رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت میں پیغمبری میں کوئی شک کو شبے کی گنجائش نہیں تھی لہذا ان کے لئے یہ کافی ہونا چاہیے تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ میں یہ تورات اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو کر مجھے بھیجی گئی ہے تو اس پر ایمان لاتے لیکن انہوں نے ایمان لانے کے بجائے یہ کہنا شروع کیا کہ ہمیں کیسے یقین آئے کہ یہ واقعتاً اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے بلکہ ایک واقع پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں کیسے یقین آئے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ہم کلام ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ ان پر حجت تمام کرنے کے لئے براہ راز خطاب بھی فرمایا تھا اور بنیسرائیل نے کہا تھا کہ تم تورات پر عمل کرو لیکن اب وہ کہنے لگے کہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو آنکھوں سے نہ دیکھ لیں گے ہمیں یقین نہیں آئے گا ان کے اس گستاخانہ طرز عمل پر اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں یہ سزا دی کہ ایک بجلی کے کڑکے کی آواز آئی اور اس سے کچھ زلزلہ بھی آیا اور بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ مر گئے اور بعض میں آتا ہے کہ بے ہوش ہو گئے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو زبارہ زندگی عطا فرمائی اس واقعے کی تفصیل بھی انشاءاللہ سورہ آراف میں آئے گی لیکن یہاں اللہ تعالیٰ اس واقعے کو اللہ اپنی اعنامات کے فیرس کے زہل میں ذکر فرما رہے ہیں چنانچہ آیت نمبر پچپن میں فرمایا وَإِذْ قُلْ تُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَا قَحَتْتَا لَا اللَّهَ جَهْرَتَا اور وہ بخص یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم اس وقت تک ہرگز تمہارا یقین نہیں کریں گے جب تک اللہ کو ہم خود کھلی آنکھوں نہ دیکھ لیں فَأَخَذَتْكُمْ اس کا عائقہ نتیجہ یہ ہوا کہ کڑکے نے تمہیں آ پکڑا وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ اس حالت میں کہ تم دیکھتے رہ گئے پھر فرمایا کہ سُمَّ بَعْسْنَاكُمْ مِمْبَادِ بَوْتِكُمْ پھر ہم نے تمہیں مرنے کے بعد دوسری زندگی دی جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعی ان کو پوری موت تاری ہو گئی تھی اور پھر اللہ تعالی نے دوبارہ زندگی عطا فرمائی اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بے ہوش ہو گئے تھے اور بے ہوشی کو موت سے اور اٹھنے کو دوسری زندگی سے تعبیر کیا گیا ہے ہوش میں آ جانے کو دوسری زندگی سے تعبیر کیا گیا ہے دونوں تفسیریں اس کی ممکن ہیں بارحال حاصل واقعہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت میں یہ بھی ہے کہ کسی کو زندگی مرنے کے بعد بھی زندگی عطا فرمائے تو یہ کوئی بائید بات نہیں ہے اگر اللہ تعالیٰ نے واقعہ ان کو موت کے بعد دوبارہ زندگی دی ہو لیکن احتمال دونوں ہیں کہ بے ہوش کیا ہو اور پھر ہوش میں لے آئے ہو یا موت دی ہو اور پھر دوبارہ زندگی دی ہو بارحال وہ ایک واقعہ ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرما کر فرمائے ہیں کہ ہم نے تمہارے بننے کے بعد دوسری زندگی دی تاکہ تم شکر گزار بنو لعلکم تشکرون کہ اتنی ساری اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے موجز کی طرف سے دیئے ہوئے موجزات دیکھنے کے بعد تمہیں چاہیے تھا کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تمام احکام پر پوری سارہ عمل کرو اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بنو پھر آئین تک کفران نعمت میں مقتلع نہ ہو لیکن آگے اللہ تعالیٰ اپنے انعامات کا ذکر مزید فرما کر ان کے ناشکریوں کا تذکرہ بھی فرما رہے ہیں چنانچہ آیت نمبر ستاون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْقَمَامُ ہم نے تم پر بادل کا سایہ کر دیا یا ہم نے تم کو بادل کا سایہ عطا کیا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالْسَلْوَىٰ اور ہم نے تمہارے اوپر من اور سلوہ نازل کیا یہ دو واقعے سہرہ سینہ میں بنی اسرائیل کے جنابتونی کے زمانے کے ہیں یعنی جب مصر سے تو آگئے اور کریہ احمر بہر احمر عبور کر کے سہرہ سینہ میں بھی داخل ہو گئے لیکن فلسطین جانے سے ان کو ڈر لگتا تھا کہ امالقہ وہاں پر قابل تھے اور ان سے لڑنے کے لئے تیار نہیں تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے سہرہ سینہ میں ان کو بھٹکتے رہنے دیا اور فرمایا کہ چالیس سال تک یہاں پر بھٹکتے رہیں گے اسی حالت میں سہرہ سینہ تو سکھلا ہوا سہرہ تھا دھوپ کی تپش پرہ راست حسر انداز ہوتی تھی تو اللہ سبارک و تعالی نے ان کو دھوپ سے بچانے کے لئے بادل کا سایہ آتا کیا اسی کو فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْقَمَامِ ہم نے تمہیں بادل کا سایہ آتا کیا پھر وہاں ان کی بھوک پیاس کو دور کرنے کے لئے اللہ تعالی نے انتظام فرمایا وہاں کوئی دکانے تو تھی نہیں کہ وہاں سے جا کر سامان خریدا جاتا اور وہاں کوئی بستی ایسی نہیں تھی کہ جس میں اتنا بڑا بنی اسرائیل کا لشکر اس بستی میں رہ کر اپنی کھانے پینے کی ضربیات پوری کر سکے تو اللہ سبارک و تعالی نے ان کے اوپر آسمان سے من اور سلوہ نازل کیا قرآن کریم نے من اور سلوہ کی کوئی تفصیل نہیں ذکر فرمائی لیکن روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سلوہ سے مراد یہ ہے کہ بٹیریں ان کے اردگرد اس کسرت کے ساتھ اللہ تعالی نے بھیج دیں کہ وہ جس بٹیر کو چاہتے اور جب چاہتے اس کو پکڑ لیتے اور پکڑ کر اپنی غزہ بناتے ہیں ان بٹیروں کو بھی گویہ اللہ تعالی نے حکم یہ دے دیا ہوگا کہ روایات میں یہ آتا ہے کہ وہ جب یہ پکڑنے جاتے تو وہ مضاہمت نہیں کرتی تھی ہاتھ میں آ جاتی تھی تو کسرت کے ساتھ بٹیریں تھی اور جب ان کو ضرورت پیش آئی اور انہیں بٹیر پکڑی اور اس کو بھون کر یا تل کر کھانا شروع کر دیا اور دوسرا یہ کہ من نازل کیا من کی تفسیر بات روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک بوٹی تھی جس کو ترنجبین کہتے تھے اور یہ میتھی انداز کی ہوتی تھی اور اس سہرہ السینہ میں حضرت تعالی نے اس کو بہت ہی افراد کے ساتھ پیدا کر دیا تھا وہ خود بخود ان کی غزہ برہ حراس بغیر کچھ پکائے ہوئے بھی اس کو کھائے جا سکتا تھا اور بعض حضرات نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ یہ اوس پڑتی تھی رات کے وقت میں اور جب صبح ہوتی تھی تو یہ اوس کسی کھانے کی چیز متبدیل ہو جاتی تھی اور وہ طلوع افتاب سے پہلے پہلے کھانے کے لیے بری اسرائیل کے لیے مہیا ہو جاتی تھی بائبل کے اندر اور اسرائیلی روایات میں بھی اسی قسم کی کچھ تفصیل آئی ہے بہرحال ہمیں اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے قرآن کریم نے اتنی بات بتائی ہے کہ یہ کوئی آلہ درجہ کی غزائیں تھی جو بنی اسرائیل کو اللہ صلی اللہ علیہ نے خاص طور پر عطا فرمائی تھی اور غیر معمولی طریقے پر عطا فرمائی تھی کیونکہ اس کو نازل کرنے سے تعبیر فرمائی وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى ہم نے تمہارے پر من اور سلوہ نازل کیا اور آگے فرمایا کھاؤ جو پاکی دار رزق ہم نے تمہیں بخشا ہے وہ کھاؤ یعنی یہاں اللہ تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ کلنا ہم نے کہا مطلب یہ کہ جب بنو سلوہ اتنی کسرت کے ساتھ تمہارے سامنے آ رہی تھی کہ وہ زبان حال سے اللہ تعالی کا یہ پیغام پہنچا رہی تھی کہ جو پاکی دار رزق ہم نے تمہیں دیا ہے وہ کھاؤ شوق سے کھاؤ لیکن کیا ہوا کہ اس کی بھی انہوں نے ناشکری کی جیسا کہ آگے تفصیل آنے والی ہے لیکن اللہ تعالی نے بھی شکر فرما تے وَمَا ظَلَمُونَ وَلَاكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اور یہ لوگ نافرمانیہ کر کے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا انہوں نے انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا نافرمانیہ کر کے انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے رہے یہ اللہ تعالی نے اصول بتا دیا کہ کوئی بھی شخص جب اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کے نافرمانی کرتا ہے کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ کوئی رخصان نہیں پہنچتا اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگڑتا لیکن جو شخص ایسا کرتا ہے وہ خود اپنی جان پر ظلم کرتا ہے کیونکہ اس گناہ کے نتیجے میں اس کے جو حولناک خطرناک نتائج ہیں وہ اسی کو بگتنے پڑیں گے گناہوں کے نتائج بعض وقت دنیا میں بھی ظاہر ہوتے اور آخرت میں تو بہرحال ظاہر ہوتے ہی ہیں تو دنیا آخرت میں اس کے نتائج خود چونکہ اس کو بگتنے پڑیں گے اس واسطے گویا اس نے خود اپنی جان پر ظلم ڈھایا ہے کہ اس نے اب آگے ایک اور واقعے کا بیان ہے اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ جیسا کہ آگے خود قرآن کریم میں بھی آنے والا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے کھانے کا انتظام تو یہ کر دیا تھا کہ من اور سلوہ ان کے ورنازل ہوتا تھا لیکن کافی عرصہ گزرنے کے بعد یہ عثمان و سلوہ سے بھی اکھتا آگئے اور کہنا شروع کیا کہ ہمیں تو کوئی ترکاریاں چاہیے ہمیں دالیں چاہیے ہم کب تک بٹیر کھاتے رہیں گے کب تک یہ بوٹی کھاتے رہیں گے اس طرح کی باتیں جب انہوں نے شروع کی تو آگے آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں سے فرمایا کہ لیکن انہوں نے اپنا عصرات جاری رکھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بستی کا پتہ بتایا کہ اس بستی کے اندر چلے جاؤ وہاں پر جو کچھ بھی تمہیں پسند آ رہی ہیں باتیں جس قسم کے اکھارے پسند آ رہے ہیں وہ سب تمہیں مل جائیں ہیں البتہ جب داخل ہو تو اپنے سابق گناہوں سے شروعندگی کا اظہار کرتے ہوئے جھکے ہوئے سروں کے ساتھ داخل ہو اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتے ہوئے داخل ہو تو اس سے تمہاری ہم پیچھتے قطاعیں معاف کر دیں گے اور تمہیں اچھا بدلہ دیں گے اور پھر اس بستی کے اندر تم جو چاہو وہ کھا سکتے ہو لیکن جب یہ لوگ داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم کی بنا فرمانی کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ چونکہ ہوئے سروں کے ساتھ داخل ہونا یہ سینے تان تان کر داخل ہونا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ مغفرت مانتے ہوئے داخل ہونا یہ بہت ہی تمسخوراں میں اس قسم کے نعرے لگاتے ہوئے داخل ہوئے اس واقعے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے آگے آیت نمبر اٹھاون اور انسٹھ میں فرمایا ہے چنانچہ فرمایا وَإِذْ قُلْنَا وہ یعطی وہ وقت یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ اُدْخُلُوا حَذِهِ الْقَرِيَةِ کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ یہ بستی کون سی تھی اس کی تفصیل قرآن نے نہیں بتائی لیکن بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بعض کا خیال ہے کہ بیت المقدس والی بستی تھی واللہ وعلم ہم یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا سکتے بستی میں داخل ہونے کا حکم قرآن نے دیا ہے فَقُلُوا مِنْحَا حِذُشِتُمْ رَغَدَ بستی میں چلے جاؤ اور وہاں سے جو چاہو جہاں سے چاہو جی بھر کر کھاؤ اور البتہ ساتھ میں فرمایا وَدْخُلُوا بَابَ سُجَّدَ دروازے میں داخل ہونا جھکے ہوئے سروں کے ساتھ سجد ساجد کی جمع ہے اور ساجد اصل میں تو اس طرح کو کہتے ہیں جو سجدہ کر رہا ہو لیکن سجدے کا لفظ بعض وقت پیشانی ٹیکنے کے علاوہ محض جھکنے کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا تو ظاہر ہے کہ داخل ہوتے ہوئے تو آدمی اگر سجدہ کرے گا تو داخل نہیں ہو سکے گا داخل ہو رہا ہوئے تو سجدہ نہیں کر سکے گا تو اس لئے یہاں پر مراد دوسرے معنی ہے جو قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ پہ بھی استعمال ہوئے ہیں اور عربی زبان کے اندر اس کا مفہوم پوری طرح ممکن ہے وہ یہ کہ سجدے کو جھکے ہوئے بدن کے ساتھ تعبیر کہتا ہے جس سے رکوع کی حالت ہوتی ہے تو سجدن کے معنی یہاں پر یہی جھکے ہے کہ جھکے ہوئے سروں کے ساتھ داخل ہونا توازوں کے ساتھ داخل ہونا کہ اب تک تمہیں تمہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے سہرہ کی خاک چھنوائی ہے وہ تمہاری بدعمالیوں کے وجہ سے چھنوائی ہے اور اب تم اس بدعمالیوں پر نادم ہو کر داخل ہونا تاکہ تمہاری یہ جلاوات نہیں ختم ہو جائے تو وَقُولُوا حُتَّتُن اور زہر ساتھ میں جب داخل ہو تو یہ کہنا کہ حِقَّتُن حِقَّة یعنی مغفرت یعنی ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ ہماری مغفرت فرما دیجئے حِتَّة کے لفت کی معنی سے میں ہے کسی چیز کو جھاڑ دینا تو مطلب یہ ہے کہ ہمارے گناہوں کو جھاڑ دیجئے ہمارا مقصد یہ ہے ہماری آپ سے فرمائش یہ ہے ہماری آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ ہمارے گناہوں کو جھاڑ دیں حِتَّتُن یعنی مطلوبُنہ حِتَّتُن مقصودُنہ حِتَّتُن ہم آپ سے مغفرت چاہتے ہیں تو جب دو کام کروگے کہ جھکے ہوئے سروں کے ساتھ داخل ہوگے اور زبان پر تمہارے استغفار ہوگا کہ مغفرت طلب کر رہے ہوگے تو نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَعَيَاكُمْ تو تمہاری خطاؤں کو ہم معاف کر دیں گے وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور صرف اتنا ہی نہیں کہ خطاؤں کو معاف کر دیں گے بلکہ آگے جو لوگ نیکی کریں گے تو ان کو اور زیادہ بھی دیں گے یعنی ثواب بھی دیں گے صرف اتنا ہی نہیں کہ معاف کر دیا بلکہ ثواب بھی دیں گے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ فرمایا کہ مگر ہوا یہ کہ جو بات ان سے کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بزل کر ایک اور بات بنا لی کیا مطلب کہ ان سے کہا گیا تھا کہ ہتہ کہتے ہوئے داخل ہونا ہتہ کے معنی مغفرت استقفار کرتے ہوئے داخل ہونا تو جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ انہوں نے اس کے خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک تو سینہ تان کر داخل ہوئے متقبرانہ انتاز میں اکڑ دکھاتے ہوئے اور ساتھ میں جو لفظ استعمال کیا وہ ہنتہ 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 قرآن نے ہتہ کہا تھا ہتہ کے معنی مغفرت یعنی ہم آپ سے اللہ مغفرت مانتے ہیں اور یہ ہنتہ ہنتہ اس کو انہوں نے تبدیل کر کے ہنتہ بنا لیا یعنی گندم 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 یہ نعرے تمسخر آمیز نعرے گندم گندم کے لگاتے ہوئے داخل ہوئے جب یہ انہوں نے سرکش اختیار کی تباہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَائِ بِمَا كَانُوا يَفْسِقُونَ تو اس کے نتیجے میں ہم نے ان ظالموں پر وہ آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ وہ نافرمانیاں کیا کرتے تھے نافرمانیوں کی پاداش میں ہم نے ان پر آسمان سے عذاب نازل کیا اب یہ آسمان سے کیا عذاب نازل کیا اس کی تفسیر یہاں قرآن کریم نے ذکر نہیں فرمائی لیکن خود قرآن کریم سے بھی اور احادیث سے بھی اور تاریخیری وآیات سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ کئی مرتبہ مختلف قسم کے عذاب آئے کبھی بابائے پھوٹ پڑی ان کے اندر کبھی کوئی تعاون پھیل گیا کبھی کوئی اور مصیبت کا وہ شکار ہو گئے یہ مختلف قسم کے سزائیں ہیں جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دیں لیکن ان میں سے کوئی سزا ایسے نہیں سی جسے وہ پوری طرح تباہ و برباد احلاق ہو جاتے بلکہ تکلیف ہیں ان کو پہنچیں اللہ تعالیٰ کے جناح برمانی کے نتیجے میں اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے لیکن اس کی تفصیل بیان نہیں فرمائی